السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناظر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آج آپ دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں سب سے پہلے لاکھوں کرونوں درود و سلام ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اکرام سب سے پہلی بات جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس عمل کا اجازت صرف مستحق شخص کے لیے ہے اس عمل کا اجازت صرف جائز امور کے لیے ناجائز امور کے لیے بالکل بھی نہیں ہے اور ناجائز امور کے لیے بالکل بھی استعمال مت کیجئے گا کیونکہ اس سے رجعت بھی پڑتی ہے جس کام کا اجازت نہ ہو جس عمل کا اجازت نہ ہو اس عمل کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ عمل جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ عمل خاص کر ان بہن بائیوں کے لیے ہے جن پہ جادوگر ترہ ترہ کے جادو کرتے ہوں جن پہ دشمن ترہ ترہ کے جادو کرتے ہوں جن پہ ظالم شخص ترہ ترہ کے جادو کالا جادو کرتے ہوں جن پہ جادوگر ایسے جادو کرتے ہوں جس کے ساتھ اس کے مال اولاد گر سب کچھ تباہ ورباد ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ طلاق ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جادوگر اور دشمن ہم پر ایسا جادو کرتے ہیں جس سے ہمارے بچے بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بچوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور یہاں تک کہ دشمن بڑے سے بڑے جادو کر کے ہمیں ایسے نقصان پہنچاتے ہیں جس کا حضالہ پھر اس دنیا میں ناممکن ہوتا ہے ناظرین اکرام آج کل کے جادوگروں سے کسی قسم کی رحم کی توقع نہیں کی جاتی جادوگر طبقہ اتنا ظالم ہوتا ہے اتنا جابر ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بچوں پر کبھی رحم نہیں کرے گا وہ آپ کے گھر بیوی پر کبھی رحم نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ کبھی آپ پر رحم کرے گا ناظرین اکرام ہم دیکھتے رہتے ہیں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں انہیں دیکھتا رہتا ہوں کہ جادوگر اور ظالم شخص اس پر ایسا جادو کرتے ہیں ایسا عمل کرتے ہیں کہ پوری کی پوری زندگی کی محنت تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے پوری کی پوری زندگی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے مجھے ترس آتا ہے اور مجھے خوف بھی آ جاتا ہے اور بعض اوقات تو میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں جب میں ایسے لوگوں کا حالت دیکھتا ہوں یاد رکھئے گا کہ جادو کرنا کفر ہے جادو کرنا شرک ہے جادو کرنا کلم کلا ظلم ہے ناظرین اکرام جادو سے خود بھی دور رہے گا اور دوسرے شخص کو بھی دور رہنے کی تلقین کیجئے گا یہ عمل جو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ اس شخص کے لیے ہے جو بار بار آپ پر جادو کرتے ہیں ایسے شخص پر جنات مسلط کرنے کے لیے ہیں اور یہ اس جادوگر کے لیے ہیں جو آپ پر بار بار کالا جادو کرتے ہوں جو آپ پر بار بار صفلی جادو کرتے ہوں ایسے جادوگر پر افریت جنات مسلط کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور مضبوط قسم کا عمل ہے ناظرین اکرام اس عمل میں دو قسم کے جنات اور دو قسم کے موکلین لگا دے گئی ہیں جو آپ کے دشمن وہ جانی دشمن اور وہ جادوگر جو آپ پر بار بار کالا جادو کرتے ہوں اس پر جنات مسلط کرنے کا اتنا زبردست اور طاقتور قسم کا عمل ہے کہ یہ عمل کبھی خطا نہیں کرتا یہ عملیات تیر باعدف عملیات ہوتے ہیں بہت ہی زبردست عملیات ہوتے ہیں طریقہ کار میں بتاؤں کہ بت کے روز سب سے پہلے آپ لوگوں نے دو عدد نقش لکھنے ہیں کالے سیاہی سے کالے پہن سے دو عدد نقش آپ لوگوں نے نکھنے ہیں یوشن مہیوشن یہاں آپ لوگوں نے جادوگر کا نام لکھنا ہے اگر جادوگر کا نام پتہ نہ ہو تو ویسے ہی آپ لوگوں نے سمپل اس نقش کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد کالے پلاسٹک اور کالے کپڑے سے چار کور دے کے ایک نقش آپ نے پرانے کبرستان میں دبا دینی ہے اور دوسرا نقش آپ نے اپنے گھر میں لٹکا دینا ہے تین دن کے اندر اندر آپ کے دشمن پر جانی دشمن پر خونخوار دشمن پر اور اس جادوگر پر جو آپ پر جادو کرتا ہو تین دن کے اندر اندر اتنے زبردست افرید جنات مسلط ہوں گے کہ وہ پوری زندگی پھر کالا جادو کرنے کا نام نہیں لے گا اور کالا جادو سے توبہ بھی کرے گا ناظرین اکرام میں ایک بار پھر یہ بات دورانا چاہوں کہ یہ عمل صرف جائز کاموں کے لیے ہے اور جائز کاموں کے لیے اس کا اجازت ہے اور ناجائز کاموں کے لیے بالکل بھی نہیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کے اکاؤنٹس میں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب ظالم جادوگروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے ہماری اولاد ہماری مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالی ہمیں ہر مسئبتوں ازمائشوں اور آفتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خاص کر ان بین بائیوں کو جو گھروں میں پڑے ہیں جو اسپتالوں میں پڑے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی بہترین شفاہ کاملہ آجلہ عطا فرمائیں اور خاص کر وہ بین بائی جو ترہ ترہ کی مسئبتوں اور آفتوں میں ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیاں بھی ختم کر دے اللہ تعالی تمام ممنین و ممنات تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما دے آمین سم آمین اللہ حافظ